میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور نیک مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو کام جاب کرے اور آپ سے ایک آپ سے جو دیکھ رہے ہیں آپ سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جو معاملے ابھی ہوئے ہیں وہ اس پہ یہ بھی آیا کہ بچے پڑتے نہیں ہیں آپ گیم بھی کھیل لیں ہر کام کریں ہم نے بھی جونل ساری گیمیں کھیل لی ہیں لیکن گھر کے کام بھی کی ہیں اور سارے کام کی ہیں یہاں تک دکانداری بھی کی ہے شگردی بھی کی ہے ہر طرح کے معاملے کو ہینڈل کی ہے اپنے آپ کو سٹینڈ کی ہے اس لیے آپ گیم کو بھی ٹائم دیں گھر والوں کو بھی ٹائم دیں اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں نہ کہ چوبیس گھنٹے بس ڈٹے رہیں گیم پہ اس کو جینا مرنا نہ بنائیں اس کو تفریق بنائیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم سو ٹی وی آج کا موضوع پب جی گیم کے مطلق ہے پب جی گیم بین پاکستان میں کر دی گئی ہے اور آج اس کا فیصلہ آنے والا ہے اور اس فیصلے میں یا تو بچوں کا فیوچر تباہ برباد ہو جائے گا یا پھر ان کا فیوچر اچھا ہوگا لہٰذا اس کو جو اکثریت دیکھا جائے تو بین کی وجہ سے بہت زیادہ جو لڑکے اور لڑکییں متاثر ہوئی ہیں اور یہ آپ پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے یعنی کہ کس وجہ سے متاثر ہوئی ہیں پب جی گیم کو کھیل کے یہ اپنے یوٹیوب کے اوپر اپگریڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کی ارننگ ہوتی ہے اور ارننگ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ یہ بچے اپنے گھر کے روزگار کے معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں جہاں پہ اس محول میں کرونے کے محول میں جہاں پہ باہر نکلنا ایک جینا مشکل ہو گیا ہے اور گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر نکلیں گھر سے تو بغیر کسی مقصد کے نہ نکلیں اور پب جی گیم جو کھیل رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہترین گیم سامنے ابھی تک آ رہی ہے لہٰذا اس کو بین نہیں ہونا چاہیے اس میں بچیوں کا جو نہ فیوچر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور دیکھا جائے تو لڑکی ہیں جو باپردہ لڑکی ہیں وہ بھی کھیلتی ہیں وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اپگریڈ کر کے اپنی ارننگ اور بھائیوں اور جو اپنی فیملی کو چلا رہی ہیں جن کے گھروں میں چولا بند ہو گیا تھا وہ اب اس سلسلے کو جو بنا کے مووییں بنا کے کام جب جا رہی ہیں اور دیکھا جائے پورے ورلڈ میں گیم کی بنا پہ گیم کی بنا پہ میں یہ گیم کی بنا پہ تیسری دفعہ اس لیے بھو رہا ہوں گیم کی بنا پہ پورے پاکستان کا نام روشن انہوں نے کیا ہے جہاں پہ جو فتوے جاری کرتے ہیں بعض بندے ٹھیک ہے اس طرح تو ہر چیز کو بند ہونا چاہیے شراب ہنے بند ہونا چاہیے جوہے ہنے بند ہونا چاہیے زنا ہنے بند ہونا چاہیے وہ تو ہم سے ہوتے نہیں ہیں اور یہ مسوم بچیوں کی ایک تفریح تھی جو آپ نے چھین لی ہے لہٰذا اس کو میں اپنے ججوں سے پور زور اپیل کرتا ہوں کہ ان کا فیوچر نہ تباہ و برباد ہونے دے جو مافیا ان کو بسار کرنے میں مصروف ہے ایک مثال بچمن میں ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک آدمی کے چار بچے تھے ایک بڑا ایکٹیو بچہ تھا جو اپنی ہر بات کو منوا لیتا تھا دوسرا اس سے تھوڑا سا لیزی تھا وہ اس میں اتنا کامجاب نہیں تھا تیسرا اس سے بھی لیزی تھا چوتھا وہ انتہائی لیزی تھا وہ بالکل اپنی بات منوا ہی نہیں سکتا تھا اسی طرح پب جی کے کھلاڑی جو وہ سب سے چھوٹے بچیوں کی طرح چوتھے نمبر پہ جو میں نے نام لیا ہے وہ ان کی معنید ہے جو اپنی ڈیوان منوا نہیں سکتے ابھی تک وہ ابھی تک نکام ہوئے ہیں تو لہذا ان کو بھی چاہیے کہ ایک جاں ہو کے اس طفان کا مقابلہ کریں کیوں یہ آپ کا فیوچر کا معاملہ ہے جب آج اے بعد فیوچر کی تو پھر بڑی بڑی جنگیں بندہ لڑتا ہے تو اس لیے یہ بھی آپ کی جنگ ہے تو اس کو لہذا آپ نے ہی لڑنا ہے ہم تو صرف آپ کی یہ بات عوام تک پچھا سکتے ہیں بین ہونے کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنی ہیں جو پاکستان کے ٹورنمنٹ میں اہم کردار ادا کر رہی تھی وہ بھی اس معاملے کو بڑی بریقی سے بڑے اینگل میں سوچ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں مثلا ڈیو اور ریڈ بول دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میں بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں خدا و حافظ